جیسے دیکھر روح کب اٹھے گی آنکھوں میں ڈر تیرنے لگے گا اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کی کیا یہ سچ ہے دنباد نگر نگم میں کا فہ فیلی ہے اور اس سے مکتے کے لیے مہاکال کے آرادنہ کی گئی ہے نگر نگم میں بھوتوں کا بسیرہ ہاتھ میں آگ کی تھالی بطن پر سفید ساڑی بھوتیار نگر نگم سے مہاکال تلائیں گے مکتی مہاکال کی مہا آرادنہ ہے دنباد نگر نگم کے نچلے تللے کو فول مالا اور پوسٹر سے سجایا گیا ہے بنتروں کی گونج دنباد نگر نگم کی ہر کونی میں گونج رہی ہے مہا مردیون جا جاپ اور پھر مہاکال کا ردھرہ بھی شیخ بھی کیا گیا یہ سب اُسر روح کے لیے ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی ٹرہ ہوا ہے دنباد کے میر بھی کچھ کم نہیں ہے انہوں نے تو اسے ساکشات دیوی شکتی بتا ڈالا اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ بھوت کی تصویر نگم کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے گارٹ کا دعویٰ ہے کہ شام ڈلتے ہی نگم میں بھوت کی انٹری ہو جاتی ہے ایک مہلا نگر نگم کے سیڑھی پر بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کی تھالی ہے بدن پر سفید ساری پائل کے چنچن کی آواز سنائی دینے لگتی ہے لہٰذا دنباد نگر نگم کے کرویوں نے مہاکال کی آراتھنا کی بھوت بھگانے کے لیے انشتھان کیے گئے دنباد نگر آیت بھی انشتھان میں پورے شدہ بھاؤ سے موجود رہے باپ جو وہ بھوتیا ہونے کے خبر کو ماننے سے امکار کر رہے ہیں ایسا منت ہے کہ یہ پوجا کرنا جلوری ہے تو میں نے کہا اوفیشل کاری کو دسترم نہیں کرنا ہے اور اوفیشل کاری کو دسترم نہیں کرتے ہوئے پوجا کرنا اچھے بھوت یا نگر نگم کے سچائی پر سے پردہ اٹھنا ضروری ہے کیونکہ ڈر کے سائی میں رہ کر کام کرنا سبھی کے لیے دشوار ہے ایسے میں کسی بھی آفاہ پر جھان دینے کی ضرورت نہیں نیتیش مشرا سی میڈیا دنباد